اس کا بیک پڑا دکھائیں اسلام علیکم میں بھی بہن کیسے آپ سب لوگ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آج بہت اچھا سنی دے تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کو ٹیرس دکھاؤں اور آج کا ویلوگ جو ہے وہ ٹیرس سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھی اور بہت وارم سی اور شائنی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں اپنی بیٹی کو تھوڑی دیر دھوپ میں لے کے کھڑی ہوئی ہوں کیونکہ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے نو بجے سے پہلے کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ لیٹیز کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جن کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بونز کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اچھی ہے کیونکہ یہ اس میں نیچرلی جو ہے وہ وائٹیمن ڈی ہوتا ہے جو کہ ہماری بونز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جراسیم اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے اس کے بعد ہم اندر آگے آئیشہ نے بابا کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی اور میں نے ناشتہ بنایا اور اس کے بعد میں نے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے آئیشہ کو آج صبح فوٹ دیا تھوڑا سا ایپل میں نے کش کر کے اور جو اچھے اس طرح کے ڈارک کلر کے جو گریپس تھے وہ میں نے اس سکر میں ڈال کے آئیشہ کو تھوڑے سے سوفٹ کر کے اس میں ڈال کے دیئے اور یہ ایک طریقہ ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہے یہ جو چوسنی ٹائپ ہے کہ اس سے جو ہے وہ بچہ ایک تو فروٹ آرام سے لے لیتا ہے اور اپنے ہاتھ سکھاتا ہے فروٹ کھانے کی اپنی پڑتی ہے تو آئیشہ آرام سے جو ہے وہ فروٹ کھا رہی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور گریپس میری بیٹی کو بہت ہی زیادہ پسند تو یہ اپنا گریپس کھاتی رہی اور تھوڑا کش کر کے اپل لی اور میں دس سے گیارہ کے درمیان جو ہے جب ناشتہ ختم کر لیتی ہیں تو میں یہ گٹن پیچھے کر دیتی ہوں بہت اچھی سی ایک تھوب ہمارے لاؤنچ کے ایریا میں آتی ہے اور اس کے بعد میں نے آج پالک گوشت بنانا تھا تو پالک گوشت بنانے کے لیے میں نے جلدی سے گوشت نکالا اور کوکر میں ڈالا اس میں پیاز لہسن ادرک سابت لہبنسن میں نے ڈالا سارے مسالے ڈال کے پانی ڈال کے اور کوکر میں نے بند کر دیا پانچ سے دس منٹ کے لیے فل فلیم پہ تاکہ گوشت جو ہے وہ گلج ہے اور اس کے بعد میں نے گوشت کھولا تو اور اس کے اندر چوب کر کے ٹوماتر ڈالا اور دوبارہ اس کوکر کو بند کر دیا اور ساتھ ہی جو ہے میں نے پالک جو ہے اس کو دھو کے رکھ لیا یہاں پہ میں آئیشہ کے لیے سوجی بنا رہی ہوں آج میں آپ کو ایپل بنانا دینے کا ایک نیا طریقہ بتاؤں گی جس سے بنانا کی وجہ سے بچے کو ریشہ یا کھانسی نہیں ہوگی میری بیٹی کو بنانا میں جب بھی دیتی تھی اس کو کھانسی ہو جاتی تھی تو یہ ایک نیو میتھرڈ ہے جو کہ میری امی نے مجھے بتایا ہے کہ اس طریقے سے بنانا دو کیونکہ بنانا کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے جو کہ بیبی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہوتا ہے دینا سکس سیون منس میں تو اس طریقے سے دیں تو بچے کو بلکل کھانسی بھی نہیں ہوگی ریشہ بھی نہیں ہوگا اور بچہ آرام سے ڈائجس بھی کرے گا تو یہاں پہ میں نے سوجی بنا کے سیپرٹ کر لیا اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور ہاوپ بنانا لے کے اسے میں نے اس طرح بلکل باریک میش کر لیا آپ چاہیں تو فوک کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں میش کر کے میں نے اسے ایک باول میں ڈال لیا اور سوجی جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ تھک بھی نہیں بنانی بہت زیادہ رنی بھی نہیں بنانی اس کے اندر دو ٹیبلی سپون آپ نے سوجی کی ڈالنے ہیں اور یہ جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ بچہ بہت شوک سے کھائے گا اور اس کے بعد بیبی کو بلکل ریشہ نہیں ہوگا بنانا بیبی آرام سے ڈائجسٹ کر لے گا میں نے یہ آئیشہ کو جب بھی دیا ہے اس کے بعد آئیشہ کو ریشہ بھی نہیں ہوا اور آئیشہ نے ڈائجسٹ کر لیا تو یہاں جو ہے یہ گوشت گل چکا ہے میں نے اب ٹیماتر ڈال دیئے اور میں نے اس کو دوبارہ سے ککر لگا دینا ہے سوری پریشر لگا دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آئیل ڈال کے اس کو بھوننا ہے اور بھولنے کے لیے میں نے اس کو سیپریٹ کڑائی میں ڈالا ہے اور کڑائی میں ڈال کے لو فلیم پہ میں اس کو بھونوں گی اور اسی ککر کے اندر اس کو واش نہیں کروں گی اسی کو کر کے اندر جو ہے وہ میں پالک ڈال کے اس کو دوبارہ پریشر پر لگا دوں گی تاکہ اسی کے اندر جو ہے وہ پالک گلج ہے پالک کو میں نے اچھے طریقے سے بوش کر کے اور چلنی میں ڈال کے رکھ لیا تھا اس کا پانی جو ہے وہ بلکل نکل گیا پالک کو اس کے اندر ڈال دیا ہے سارا کا سارا اور اس کے بعد پریشر لگا دوں گی تو گوشت کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور لو فلیم پہ اس کو بھون لیا اور اس کے اندر میں نے بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ بھی ڈال دیا ہے اور پالک جو ہے اس کا میں نے پریشر جب ہٹ آیا تو پالک کا پانی کے اندر ہی پالک گل چکی تھی اور یہاں دیکھیں جی آئیشہ کو جب بھی وکر کے اندر ڈالتی ہوں آئیشہ میڈم یہاں پہ آگے سارے پلانٹ کے لیپز اتھار دیتی ہے اور پلانٹ کے ساتھ کھل دی رہتی ہے تو پالک کے اندر میں نے گوشت کو میکس کر دیا اور پالک گوشت ریڈی ہو چکا تھا اور اس کے بعد دوپہر کے لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے جلدی سے آٹا نکالا اور میں نے جو ہے وہ ہسپنڈ کے لیے بھی روٹی بنا لی اور اپنے لیے بھی ایک روٹی بنا لی تو آج کل جو ہے وہ بہت اچھی اچھی گرین لیفی سبزیاں آئیں ہیں ساگ آیا ہوا ہے میتھی آئی ہوئی ہے اور یہی سردیوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم اچھی ویجیٹیبلز اور اچھی جو ہے وہ فروٹ ہم کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں اور یہ سب ویجیٹیبلز جو ہے یہ کھانی بھی چاہیے اور انہی کے ساتھ سا جو ہے وہ اسی طرح مدرز جو ہے وہ اپنی روٹین بناتی ہیں اور اسی طرح گھر کے کاموں کو اور ان سب چیزوں کو ارگنائز کرنا پڑتا ہے یہی جو ہے ایک کامیاب زندگی کا راز ہے اس کے بعد جی آئیشہ میڈم واکر میں بیٹھی ہوں تھی اور میں نے ٹیوی آن کر دیا اور یہ اپنے کارٹونز دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے کھانا کھایا اور ہسپنٹ جو ہے وہ گاڑی کا تھوڑا سا کام کروانے کے لیے چلے گئے تو اس کے بعد آئیشہ سوکے اور کو میں نے سولا دیا تھا سوکے اٹھی ہے تو پھر ہمارا ارادہ بنا گیا ہم نے آئیشہ کی شوپنگ کے لیے جانا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کی کام کر رہی ہوں اور وہ کام کرواتے ہوئے بہت اریفیت ہوتی ہے ہم woڑی کے ساتھ jumہ ہ gram ہم ہم تو یہاں میں اپنی بیٹی کے ساتھ فن کر رہی تھی اور وہ بہت زیادہ کھیل رہی تھی میرے ساتھ اور میں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کھیل کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں آپ یہ کین کریں زندگی میں جیسے کلرز آگئے ہیں اور اس کے بعد میں نے آئشہ کی ساری پیکنگ کی اس کے لئے پانی پوائل کر کے رکھا اور اس کا بیگ ریڈی کیا کیونکہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد جانا تھا اسپرنڈ کا فون آگیا تھا اور گوگی نے اپنا فوٹو شوٹ بھی کروا لی ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے اندر میں کہیں بھی لے کے جانا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹرنڈی اس کے نیچے سویٹ شرٹ اور پجاما پہنا کے اوپر سے میں اس کو ٹائپ کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا سویٹ شرٹ بھی نکلتی نہیں ہے اور اس میں بیبی جو ہے نا بلکل پیک رہتا ہے تو میری پرائیٹی تو یہی ہے کہ میں اسی طرح کے کچھ رومپرز اور ہوڈیز اس کے لئے خرید ہوں کیونکہ سردی جو ہے وہ اس کے لئے جو ہے وہ ونٹر کی شوپنگ کمپلیٹ کر لوں اور کچھ میں نے جو ہے وہ میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے اس کے لئے بھی نیو بارن کے میں سٹارٹر تو آئیے چلتے ہیں موسیقی بیتاوت کیا اسلام علیکم دیکھو ہم کہا ہے ہم جو آئیسہ کی شوپنگ کرنے آئے ہیں ماما گوگے کے لئے دریس لینے آئے ہیں اپنے بیچے کے لئے شونے کے لئے چونہ کاؤں سوچ رہے ہیں چونہ کاؤں سوچ رہے ہیں اسلام علیکم مرحبا علیکم اسلام ون نیر بی بی گرل کی کپڑے دکھائیں بلدین گے رمپر آن جی آف لگا ہوا نا جی جی سب بارمیس پر آتا یہاں پہ ڈانگری اور رمپر کی بہت ہی اچھی ورائیٹی تھی اور مجھے چاہیے بھی یہی تھا اس کا بیک پہلا دکھائیں اور ساری کلوڈنگ پہ جو ہے وہ 25% آف چل جا تھا تو میں نے سوچا کیوں آئیشہ کے لیے یہاں سے اچھے رمپرز لے لوں اور بھتی جی کے لیے میں نے سٹارٹر سیک لینا تھا تو یہ رمپر جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا تھا اور رمپر میں جو ہے وہ بچہ بہت ایزی بھی رہتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈانگریوں کے کتنی اچھی کلیکشن ہے اور بہت اچھی ورائٹی ہے بوائیس کی بھی گلز کی بھی سویٹھرز ہائی نیکس ایوریتھنگ یہاں پہ موجود تھا اس کے بعد ہم لوگ ماریا بھی آگئے کیونکہ میں نے ملے ایک سوٹ پرچیز کرنا تھا جو کے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن فیبرک کسی خام کا نہیں تھا اس لیے میں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ فیبرک مجھے اچھا نہیں لگا تھا ورائٹی بہت اچھی تھی اور پرنٹس بھی اچھے تھے اس کے بعد میں نے یہاں احسان سٹور سے کینڈلز لینی تھی اور میں احسان سٹور پر آئیے اور یہ ہے لارد اور پرچیز بہت اچھے ان کے پاس شوپسز ہوتے ہیں میرے دیکھنے تو یہ آرے ہیں سیڈیز، سکنڈلز، سکنڈلز اور بوٹلز اور اس کے علاوہ شوز بھی ان کے پاس موجود تھے بہت اچھے فلفی، سوفٹ بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی جوتے یہاں پہ موجود تھے لیکن آئیشہ کے سائز یہاں پہ نہیں مل رہا تھا مجھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پلانٹس بہت خوبصورت بہت اچھے پلانٹس ان کے پاس تھے پرائزز تھوڑی ہائی ہیں ان کی لیکن ان کے پاس جو ہے وہ برائٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی لیکن چونکہ ایکسپینسف چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسف تھیں ان کی پرائزز بہت زیادہ ہائی تھی تو ٹائم زیادہ ہو رہا تھا اور آئیشہ کے لیے میں نے میڈیسنز بھی لینی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں پھر کسی ٹائم آنگی اس کے بعد ہم لوگ ڈیپورٹسن گئے اور ڈیپورٹسن سے میں نے آئیشہ کے لیے بائیو ٹوئنٹی ون کی گولیاں لیں مارکٹ میں نہیں آ رہے اور یہ بائیو ٹوئنٹی ون کی گولیاں جو ہے یہ میں آئیشہ کو دے رہی ہوں اور یہ بہت یوسفول ہے اس کے بعد میں نے آئیشہ کے لیے پیمپرز لینے تھے تو کین بیبی کے پیمپرز میں لیتی لیا اس کے علاوہ میں کوئی پیمپرز نہیں لیتا کہ بیٹی کو رہتے ہو جاتے ہیں کین بیبی کے علاوہ کوئی پیمپرز جو ہے بیٹی کو سوپ نہیں کرتا اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی شوپنگ بی ایپ ٹو میں نے آئیشہ کے لیے لیا آئیشہ کا کین بیبی کے پیمپرز لیے اور جن لوگوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں یہ روز وارٹر میں نے لیا ہے آئیشہ کے لیے لوشن بنانے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے انشاءاللہ لوشن کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ آئیشہ کے وارٹرگن یہی پر پڑی ہوئی ہے بناناز میں صرف تین دے کر آئی ہوں کیونکہ میں اسی طرح یا ایوری ایدھر دے دیتی ہوں تو تین بناناز جو کہ میں فریچ میں نہیں رکھتی جب تک یہ فریش رہتے ہیں تھری ڈیز تک تو میں ان کو رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ فریش مگوال لیتی ہوں اس کے بعد میں نے یہ آئیشہ کی سوجی لی تھی اور آئیشہ کے شروعز لیے تھے یہ بائیو ٹوینٹی ون کی ٹیپلٹس میں نے لی ہے جو کہ آئیشہ کو میں نے اب کل سے دینا سٹارٹ کرنی ہے اور یہ بہت یوسفل ٹیپلٹس ہیں اور ڈاکٹر نے بھی ریکمینٹ کی ہوئی ہیں جو کہ بچے کی ٹیتھیں گیج میں جو ہے وہ بہت زیادہ یوسفل ہوتی ہیں بچہ آرام سے ٹیتھ نکال لیتا ہے اور فسی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ یہ شروعز لی ہیں آئیشہ کے میں نے سیلیکون والا سپون لینا تھا اور وہ بھی میں نے بائی کیا ہے یہ میں نے نعمت سٹور سے لیا ہے اور میں نے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ لیا ہے کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیاں ہوں اور ڈرائی فروٹ نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ تھا جی آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تو جل لوگوں کو ویلوگ پسند آیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلا ایکن کو ہٹ کر دیں اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ سے آئیشہ کی ونٹر کی شاپنگ شیئر کروں گی تو آپ نے ضرور میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اللہ آپ پہ